اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ کیوں لسے تیجرز فائٹر جیٹ کے پائلٹس کو اس ایکرافٹ کو 1.6 میک کی رفتار سے زیادہ تیز اڑانے کی منجوری نہیں ہے اور کیوں اس کی رفتار کو 1.6 میک تک رکھا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ کیا ہمارے دیش کو ریشیا کے سپر اڈوانس ٹی فورٹین آرماتہ ٹینک کو خریدنا چاہیے یا نہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو ایسی خبر آئی ہے کہ لسے تیجرز فائٹر جیٹ کے پائلٹس کو اس ایکرافٹ کو 1.6 میک کی رفتار سے زیادہ تیجرز اڑانے کی منجوری نہیں ہے ہرش ورشن تھاکور جو کی لسے تیجرز فائٹر جیٹ کے ایک تیسٹ پائلٹ ہیں انہوں نے ٹویٹر پر ایکسپلین کیا کہ لسے تیجرز کو 1.1 میک کی رفتار کے لیے بنایا گیا تھا لیکن اس کی سپیڈ کو 1.6 میک تک رکھا گیا ہے اور ہمارے پائلٹس کو اس ایکرافٹ کو اس سے زیادہ تیجرز اڑانے کی منجوری نہیں ہے ان سے ٹویٹر پر ایک سوال پوشا گیا تھا کہ کیوں صاحب کا گریپن ایکرافٹ جس میں لسے تیجرز جیسا سیم ہی انجن لگا ہوا ہے وہ میک ٹو کی رفتار سے اڑ پاتا ہے لیکن وہیں لسے تیجرز کی میکسیم سپیڈ صرف 1.8 میک کی ہے انہوں نے ایکسپلین کیا کہ لسے تیجرز میں جو انٹیک ڈیزائن لگا ہوا ہے اس کے کارن لسے تیجرز مارک ٹو کی رفتار کو اچیو نہیں کر پاتا اگر اس ایکرافٹ کی رفتار کو مارک ٹو کی رفتار تک بڑھانا ہے تو اس کے انٹیک ڈیزائن کو بدلنا ہوگا اس کے انٹیک ڈیزائن کو مرائے ٹو تھاؤزنڈ اور میک ٹویٹی ون ایکرافٹ میں استعمال کیے جانے والے انٹیک جیسا بنانا ہوگا لسے تیجرز کی ڈیزائن میں انٹیک کونس نہ ہونے کے کارن لسے تیجرز کو اڑانے کے لیے پائلٹس کو زیادہ مشکل نہیں آتی اور اس کے ساتھ ہی کسی ایکرافٹ کی رفتار کو کم کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے ایلسے تیجرز کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے دیش ہیں جو اپنے ایکرافٹ کی رفتار کو کم کر رہے ہیں بہت سارے دیشوں نے بہت سالوں میں کلیکٹ کیے گئے ڈاٹا کا استعمال کر کر اور ان کی انٹینس سٹڈی کرنے کے بعد اپنے ایکرافٹ کی میک سپیڈ کو لیمٹ کر دیا ہے ایلسے تیجرز کے تیسٹ پائلٹ کا کہنا ہے کہ اگر کوئی ایکرافٹ بائیس ہزار فیٹ کے اجائی پر اڑ رہا ہو تو اس کے لیے میک وان پوائنٹ سکس کی رفتار سے زیادہ تیز اڑنا پوسیبل نہیں ہے اور اگر کوئی ایکرافٹ اٹھائیس ہزار فیٹ کے آلٹیٹیوڈ کے اوپر اڑ رہا ہو تو اگر وہ وان پوائنٹ ایکٹ میک کی رفتار سے بھی اڑے تو اسے صرف سکسٹی نوٹ کی رفتار کا ہی فائدہ ہوگا کولڈ وار کے دوران ایکرافٹ کی سپیڈ کے اوپر بہت زیادہ دھیان دیا جاتا تھا کیونکہ ان ایکرافٹ کی سپیڈ زیادہ ہونا ضروری تھی تاکہ وہ دشمن دیش کے ایکرافٹ سے جلدی بھاگ سکیں اور اپنا کام کر کر جلدی ایریا سے نکل سکیں زیادہ رفتار ہونے سے کومبیٹ میں کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ ہی کولڈ وار کے دوران جو ایکرافٹ ہوتے تھے ان کی ایر فریم لائف صرف 6,000 گھنٹوں کی ہوتی تھی اور انہیں صرف 20 سال کے لیے اپریٹ کرنے کے لیے بنایا جاتا تھا اس وقت 1960s اور 70s میں ایکرافٹ کو پڑیوز کرنے کی کاؤسٹ بہت کم ہوتی تھی اور اسی لیے انہیں ایکرافٹ کو ہائیر میک سپیڈ کے ساتھ بنایا جاتا تھا اسی کارن وہ ایکرافٹ 20 سال سے زیادہ نہیں چل پاتے تھے اگر کسی ایکرافٹ کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے تو وہ لمبے سمیے کے دوران اس ایکرافٹ کے ایر فریم کے اوپر جو سٹیس پڑتا ہے اور اس کے جو ہیر لائن فریکچر ہو جاتے ہیں جس کے کارن ان ایکرافٹ کو اڑا پانا پاسیبل نہیں ہوتا اور یہ جیدہ دیر تک آپریٹ نہیں کیے جا سکتے کولڈ وار کے ختم ہونے کے بعد جب ایویونکس اور ٹیکنولوجی ایمپروو ہوئی اور ان ایکرافٹ کو بنانے کی کاؤسٹ بھی زیادہ بڑھ گئی تو بہت سارے دیش یہ سوچنے لگے کہ کیا ہمیں ہائی سپیڈ ایکرافٹ کی جورت بھی ہے یا نہیں کیونکہ ہائی سپیڈ سٹیس کے کارن ایکرافٹ کی لائف کم ہو جاتی ہے جو کی بہت زیادہ ایکسپینسیو ہوتا ہے کیونکہ کوئی بھی دیش اتنے زیادہ ایکسپینسیو ایکرافٹ ہر بھی سال کے بعد ریپلیس کرنا افورڈ نہیں کر پاتا اس لیے ایکرافٹ کے ایر فریم کی لائف کو زیادہ لمبا کرنے کے لیے ان ایکرافٹ کی سپیڈ کو کم کر دیا گیا ہے لسے تیجس کی ایر فریم کو اس طرح انڈزائن کیا گیا ہے تاکہ یہ 1.8 میک کی رفتار کو چیو کر پائے لیکن اسے ابھی تک اس رفتار کے لیے ٹیسٹ نہیں کیا گیا ہے کیونکہ ایسا بتایا گیا ہے کہ انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اتنی زیادہ سپیڈ پر اس ایکرافٹ کا فلائی بائی وائر سسٹم فیل ہو سکتا ہے کیونکہ اس رفتار پر زیادہ وائیبریشنز ہونے کے کارن اس ایکرافٹ کا کنٹرول ختم ہو سکتا ہے اس لیے اس ایکرافٹ کی سپیڈ کو 1.6 میک تکلیمٹ کر دیا گیا ہے دنیا کے بہت سارے ایڈوانس فائٹر جیٹ اب اسی سپیڈ کو فالو کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے ایکرافٹ کی ایر فریم لائف کو بڑھا سکیں اور انہیں ایکرافٹ کے پری مچیور فیلیرز کو بھی کم کر سکیں ایلسی تیجس 1.8 میک کی رفتار کو چیو تو کر ہی سکتا ہے لیکن اسے ابھی تک ٹیسٹ نہیں کیا گیا ہے انڈیا دورہ فیوچر میں ڈیویلپ کیا جانے والے میڈیم ویڈ فائٹر جیٹ اور ایم سیو فائٹر جیٹ کی رفتار بھی 1.8 میک کی ہوگی لیکن اس بار انجینئرز اور ڈیویلپرز یہ پلان کر رہے ہیں کہ انہیں ایکرافٹ کی اس رفتار کی لیمٹ کو ٹیسٹ کیا جا سکے لیکن پھر بھی پائلٹس کو یہی بتایا جائے گا کہ وہ انہیں ایکرافٹ کی رفتار کو 1.6 میک سے کم ہی رکھیں تاکہ انہیں ایکرافٹ کی لائف کو اور یادہ بڑھایا جا سکے دوستو یہاں پر بات یہ نہیں ہے کہ یہ ایکرافٹ اس سپیڈ کو اچیو نہیں کر پائے گا یہ ایکرافٹ اس سپیڈ کو اچیو کر پائے گا لیکن اس سپیڈ کو تب ہی استعمال کیا جائے گا جب اس سپیڈ کی ضرورت ہوگی اسے ہر وقت استعمال نہیں کیا جائے گا تاکہ اس ایکرافٹ کے ائر فریم کی اوپر سٹریس کم پڑے تو اس کے ساتھ ہی اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ کیا ہمارے دیش کو رشیہ کے ٹی فورٹین آرماتا ٹینک کو خریدنا چاہیے یا نہیں دوستو ابھی ابھی ایک خبر آئی ہے کہ رشیہ نے اپنے ٹی فورٹین آرماتا ٹینک کو سیریا میں استعمال کیا ہے اور وہاں پر انہوں نے اس ٹینک کو ٹیسٹ کیا ہے ٹی فورٹین آرماتا رشیہ کا ایک ایڈوانس مین بیٹل ٹینک ہے جو کہ اتنا زیادہ ایڈوانس ہے کہ بہت سارے ویسٹن کنٹریز اس ٹینک کے آ جانے کے بعد اب ڈرنے لگی ہیں بہت سارے کنٹریز نے اس ٹینک سے ڈرتے ہوئے اپنے ٹینک فریٹ کو مارڈنائز کرنے کے پروگرام بھی شروع کر دیئے ہیں اس کے ساتھ ہی حالے میں ایک خبر آئی تھی کہ رشیہ اپنے ٹی فورٹین آرماتا کو انڈیا کو بیچنے کے لیے ایک 4.5 بلین ڈالرز کی ڈیل انڈیا کو آفر کرے گا جس میں وہ انڈیا کو ٹی فورٹین آرماتا ٹینکس آفر کرے گا انڈین آرمی جو بیٹل ٹینکس استعمال کرتی ہے اس میں 98% ٹینکس رشیہ اوریجن کے ہیں انڈین آرمی تقریباً 2500 ٹی سیونٹی ٹینکس کا استعمال کرتی ہے اور اس کے ساتھ ایک ہزار سے زیادہ مارڈرن ٹی نائنٹی ٹینکس کا استعمال کرتی ہے اس کے ساتھ ہی اب انڈین آرمی جیدہ ایڈوانس ٹی نائنٹی ایمیس ٹینکس کا بھی استعمال کرنے جا رہی ہے اس کے ذات ہی جو ٹی سیونٹی ٹینکس انڈین آرمی کے پاس موجود ہیں وہ جیدہ ایڈوانس کی بیلٹیز والے ہیں وہ اپڈیل ٹینکس ہیں لیکن انڈیا کے ٹی سیونٹی ٹینکس اب پرانے ہو چکے ہیں اور انہیں ریپلیس کرنے کی ضرورت ہے اگلے کچھ سالوں میں ان ٹینکس کی ریپلیسمنٹ کو بھی شروع کر دیا جائے گا ایسی رپورٹ سائی تھے کہ پاکستان بھی رشیہ کے ٹی نائنٹی ایمیس ٹینکس کو خریدنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ یوکرین سے خریدے گئے ٹی ایٹی ٹینکس کو بھی مرنیز کرنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس نے چائنہ کے وی ٹی فور ٹینک کو بھی خریدنا چاہتا ہے تو اس لئے اگر انڈیا ٹی فور ٹین آرماتہ ٹینک کو خریدتا ہے تو اس کے ساتھ انڈیا چائنہ اور پاکستان دونوں کے اوپر ایک بڑی بڑت بنا لے گا اور چائنہ اور پاکستان کے پاس اس ٹینک کا کوئی بھی توڑ نہیں ہوگا اس سے پہلے ہمارے دیش کے پاس چائنہ کے مقابلے میں اچھی آرمر یونٹس تھیں اور ہمارے ٹینکس بھی ان کے ٹینکس سے بہتر تھے لیکن اب چائنہ نے اپنے خود کے انڈینیس ایڈوانس بینٹل ٹینکس بنانے شروع کر دیا ہیں جیسے کہ انہوں نے اپنا ٹائپ نائنٹی نائنٹی اے ٹینک بنایا ہے اس لئے ہمارے لئے ٹی فور ٹین آرماتہ ٹینک بہت جوری ہے تاکہ ہم چائنہ اور پاکستان دونوں کے اوپر ایک کوالٹی کے معاملے میں بڑت بنا لیں ٹی فیفٹین آرمرڈ پرسنل کیریئر جو کی آرماتہ کی چیسی کے اوپر بنایا گیا ہے وہ بھی ہمارے دیش کے لئے ایک اچھی پاسیبیلٹی ہوگی ہم اپنے آرمرڈ پرسنل کیریئر فریٹ میں اس کیریئر کو بھی شامل کر سکتے ہیں ٹی فور ٹین ایک فور جنریشن بیٹل ٹینک ہے ابھی تک دنیا میں صرف تین ہی فور جنریشن بیٹل ٹینکس بنے ہیں ان میں سے رشیہ کا ٹی فور ٹین آرماتہ بھی ایک ایسا ٹینک ہے جو کہ ابھی رشین آرمی کے سروس میں انٹر ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی ساؤتھ کوریا نے اپنے کے ٹو بلیک پینسر ٹینک کو ڈیویلپ کیا ہے اور جیپنیس نے اپنے ٹائپ ٹین ٹینک کو بنایا ہے ابھی تک صرف ٹرکی نے ہی ساؤتھ کوریا سے کے ٹو بلیک پینسر ٹینک کو کھریدا ہے اس کے علاوہ اب تک اس جنریشن کے کسی بھی ایڈوانس میڈ بیٹل ٹینک کو ایکسپورٹ نہیں کیا گیا ہے تو ہمارے لیے یہ ایک اچھا موقع ہو سکتا ہے کیونکہ رشیہ ہمیں خود ایسا ایڈوانس میڈ بیٹل ٹینک کو آفر کرنا چاہتا ہے رشیہ کے ٹی ٹو ٹین آرماتہ ٹینک کو کوئی انٹرڈکشن کی ضرورت نہیں ہے اس ایکرافٹ نے ویسٹ کو اتنا ڈرا دیا ہے کہ اس کے رسپونس میں جرمنی نے اپنی 130 ملی میٹر L-51 ٹینک گن کو ڈیویلپ کرنا شروع کر دیا ہے اس کے ساتھ جرمنی اور فرانس نے مل کر ایک مین گراؤنڈ کومبیٹ سسٹم کو ڈیویلپ کرنے کے اوپر کام شروع کر دیا ہے تاکہ وہ آرماتہ دورہ بنائیں گئیں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز کو کمپیٹ کر سکیں اس کے ساتھ ہی وہ اس ٹینک کو اپنے لیپڈ ٹو ایم بیٹیز کو ریپلیس کرنے کے لیے بنا رہی ہیں اس کے ساتھ ہی امریکہ نے بھی اپنے ایب ریمز ٹینک کی اپگریڈ کے اوپر بھی کام کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ وہ اس ٹینک کو کاؤنٹر کر سکیں لیکن اس کے ساتھ ہی اب آرماتہ ٹی فورٹن ٹینک کو بھی اپگریڈ کرنا شروع کر دیا گیا ہے ایسے پلان ہیں کہ اس ٹینک میں ایب 152 ملی میٹر گن کو لگا دیا جائے گا جو کی بہت بڑی گن ہوتی ہے اور اگر وہ اس ٹینک میں لگا دی جاتی ہے تو اس ٹینک کی فائر پاور بہت زیادہ بڑھ جائے گی تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہندو بندے ماترب